دن سے پوری جمعو کشمیر میں جو برب باری ہو رہی ہے اور بارشیں پڑھ رہی ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ برب بھی ضروری ہے اور بارشیں بھی ضروری ہیں جو دوہزار اٹھانا کے بعد آج پہلی بار اتنی زیادہ برف ہلی ایریاز میں پڑھی ہے جس میں پوری چادر میں جمعو کشمیر لپیٹا ہوا ہے ابھی بھی بارف پڑھ رہی ہے مگر میں ایڈمیسٹریشن کی توجہ اس طرح مرضو کرانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے علاقے سے پھون آ رہے ہیں کہ کہیں گے مکان گر گئے کہیں گے درخت گر گئے اور راستے روڑ جو ہیں تمام بند پڑے ہوئے ہیں لیزو یہ نارین میں ابھی ایک مکان پودنے دو درخت جو آخر کے تھے وہ گرنے کی وجہ سے رات کو مکان گر گیا اللہ کا فضل ہے کہ جانی نقصان نہیں ہوا مکان خاکستر ہو گیا ہے موری طور پر اسی مال انداد ہی جائے اور براف رکتے ہی تمام ایڈمیسٹریشن کو چاہیے کہ وہ پٹواری حلکہ چوکیدار نمبردار کو علاقوں میں بیجے اور جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا تکمیمہ کریں اور میں ساتھ میں یہ ایڈمیسٹریشن سے گزارش کروں گا کہ لوگوں کو راشن پانی اور خاص کر کے بجلی کی جو مشکلات ہیں پیچھے تین دن سے بہت سے علاقے ہیں جنگلی ٹوٹلی بجلی نہیں ہے اگر کہیں پہ آئے بھی تو سولہ سولہ گھنٹے کا اس میں کٹ ہوتی ہے اس کی طرح توجہ دی جانی چاہیے پانی کا بہت مشکلات ہیں بہت سے ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں لوگ برپ پگل کے پانی جو استعمال کرتے ہیں اس ساتھ میں جو سی ای پی ڈی ڈی پارٹمنٹ ہے اس میں جو ایمی ایس جینڈ کے ایمی ایس جو پہلے ایم ایم ایس کے تحت راشن دیا جاتا تھا آج وہی راشن جینڈ کے ایم ای ایس کے تحت دیا جاتا ہے وہ سات آٹھ مہینے سے کئی علاقوں میں نہیں دیا جا جس کے متعلق ہم نے سی ای پی ڈی سیکٹری ڈائریکٹر اور ای ڈی سی کو ای ڈی سی ای پی ڈی کو متعلق کیا ہے پھر ابھی تک اس کا کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا پھوری طور وہ ان علاقوں میں یہ راشن بیجا جانا چاہیے بجلی پانی اور راشن کا انظام کرتے ہیں کیروسین آئل جو ان ایراز میں بہت ہی ضروری ہے اس کا بھی جو پہلے دوزار چونہ سے لوگوں کو پندر رویل ڈیٹر ملتا تھا آج بلکل نہیں بند کیا گیا ہے وہ ہی ایریاز میں جہاں گیس نہیں ہے جہاں بجلی نہیں ہے ان ایریاز کے لئے فوری طور پر سوڑے اسی طرح سے مڑوہ وارون کے بہت سارے لوگ درماندہ کشتوار میں ہیں ان کے لئے چاپر کا انظام جو ہی موسم ٹھیک ہوتا ہے فوری طور پر کیا جانا چاہے تاکہ دو سو کے قریب یہاں درماندہ مسافر ہیں لوگ وہاں کے ہیں اور وہاں سے بھی یہاں جو بیمار ہیں کچھ لوگ بہت ضروری آنا ہوتا ہے ان کو یہاں آنا ہے اس کے لئے بھی فوری طور پر چاپر دے سے پہلے چلتا تھا اسی طرح سے دوبارہ اس کو شروع کیا جائے اور ایڈمیسٹریشن کو اس وقت چکند رہنا چاہیے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور خصوصی میں یہ گزارش لوگوں سے بھی کرتا ہوں کہ اس اتنی برباری میں اولانچز آ سکتے ہیں سلائٹس آ سکتے ہیں آنے جانے میں خطرہ ہو سکتے ہیں لہذا